بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سمارٹ سلیبس کے اندر جتنے پر سوال آتے ہیں ان سب ہی کو کر لیں لیکن یہ جو سوال آتا ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی ان کو آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ انشاءاللہ انہی میں سے ہی آپ لوگوں کے پیپرز بنیں گے جی اچھے بھی سب سے پہلے جو سوال ہے وہ مثال نمبر دس اشاریہ دو ٹین پنٹ ٹو ہے کہ ایک ہے کہ اس لنکی پر حرکت کرتی ہوئی ویو کی فرکنسی چار ہرٹس ہے ویو لیندھ زیرو پوائنٹ فور ایم ہے ویو کی سپیڈ جو ہے وہ آپ نے معلوم کرنی جو ویو لیندھ ہوتی ہے جی اس کو لیمڈا کے ذریعے سے زیار کیا جاتا ہے لیمڈا اس کو کہتے ہیں جی اچھے دس کے سب سے پہلے ہے فرکنسی ایف وہ برابر ہے چار ہرٹس یہ اردو میڈیم اور انگلیش میڈیم دونوں کے لیے ہے بھئی میں نے کوشش کی ہے اردو میڈیم اور انگلیش میڈیم دونوں کے لیے یہ اقصان ہو جی ویو لیندھ لیمڈا لیمڈا جو ہے وہ زیرو شریعہ چار میٹر ہے سپیڈ اس کی معلوم کرنی ہے جی تو جو سپیڈ کا فارمولا ہے سپیڈ برابر ہے فرکنسی زرب ویو لیندھ اور وی برابر ہے فرکنسی یہ آگے چار زرب زیرو شریعہ چار ویو لیندھ آگے لیمڈا آگیا لیمڈا کی قیمتہ ان دونوں کو آپس میں ضرب کریں گے تو 1.6 میٹر سیکنڈ یہ آپ لوگوں کا آنسر آ جائے گا جی اس کے بعد بھی سوال نمبر 10 ہے آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ کوئسن ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ کوئسن ہے جی ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ اچھی طرح سی ذرا دیکھ لیجئے گا درہا کوشش کروں گا میں تھوڑا سا بھی سپیڈی کیونکہ ویڈیو کے اندر جو سوالات وہ زیادہ ہیں تاکہ سارے کے سارے ایک ویڈیو کے اندر کور ہو جائیں جی اچھا بھی اس میں جو یہ آپ کا سوال ہوگا اچھا بھی اس کا میں سوال پڑھ دیتا ہوں آپ لوگ کتاب سے دیکھ لیجئے گا کہ سادہ پینڈولوم کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ دو سیکنڈ ہے اور اس کی زمین پر لمبائی ملوم کرنی لمبائی کیا ہوگی اور اس پینڈولوم کی چاند پر لمبائی کیا ہوگی اگر جی کی قیمت جو ہے مون کے اوپر چاند کے اوپر زمین کے اوپر اوپر سیکس ہوتا ہوں ٹھیک ہے اور آگے جو جی برابر ہے وہ ٹین کی پاور ٹین میٹر سیکنڈ مائنس کیو ہوگا ہے ٹھیک ہے جی وقت اس میں کتنا ہے جی ٹائم ہے دو سیکنڈ زمین پر جی کی قیمت جو ہے یہ جی ای کا مطلب ہے ارتھ ہے جی برابر دس میٹر سیکنڈ جی اور زمین پر پینڈولوم کی لمبائی وہ ایل ای کا مطلب ہے ارتھ لیندھ ارتھ یہ ملوم کرنی ہے اس کے لئے جو فارمولا ہوتا ہے جی وہ ٹی برابر ہے ٹو پائی ایل اوور جی کا روٹ سکیر کا جذر اب چونکہ یہ جذر ہے اس جذر کو ختم کرنے کے لئے یہ ہم دونوں طرف اس کا مربع لیں گے اس ٹی کا مربع لیا اور ادھر ٹو پائی ایل بٹے جی کا جذر کا مربع جی اب اس کا لیں گے تو یہ آگا ٹی کا سکیر یہ دو کا لیا تو چار ہو گیا پائی کا مربع پائی کا سکیر ہو گیا اس کا یہ جذر مربع ختم گیا ایل اوور جی آگیا یہ آپ کے سامنے ایک فارمولا کمپلیٹ ہو گیا جی اس کے اندر صرف آپ نے قیمتیں پوٹ کرنی ہے جی اب دیکھئے یہاں پر غور کیجئے گا کہ ٹی اس کے ساتھ یہ جی بٹے میں ہے ٹھیک ہے اوور ہے اس کو ضرب کریں گے جی سے تو ادھر بھی ضرب جی سے کریں گے جی ٹھیک ہو گیا یہ کار دیا یہ یعنی کہ یہ چار پائی چار پائی سکیر اور ایل بٹا جی ضرب جی اب اس جی سے یہ جی کٹ گیا ادھر آگیا ٹی کا سکیر ضرب جی یہاں پر آگیا اب اگلے سیپ پہ کیا کریں گے یہ ایل کے ساتھ یہ چار پائی کا سکیر جو ہے یہ ضرب ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے بٹے کریں گے تو دوسری طرف بھی یہ بٹے ہو جائے گا تو ایل برابر ہے جی ٹی کا سکیر اوور فور پائی کا سکیر اس کو ہم پراپر فارمولے میں یہ لیکھ دیا ایل مساوی ہے جی ضرب ٹی کا سکیر ٹھیک ہو گیا جی بٹے فور پائی کا سکیر جی اب اس میں جی کی قیمت ہے دس ٹی کا سکیر دو کے آہ مربع چار اور چار اور یہ پائی کی قیمت جو ہوتی ہے نا یہ تین اشاریہ ایک چار ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو پائی ہے یہ اس کی قیمت بائیس بٹا سات بھی ہوتا ہے اور یہ تین اشاریہ ایک چار کے برابر ہوتی ہے جی ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد بھی یہ چار سے اس چار سے یہ چار کٹ گیا باقی بچ گیا دس بٹے اس کا لیہ سکیر یہ ہو گیا جی نو اشاریہ آٹھ پانچ نو چھے اب دس کو اس پر تقسیم کریں گے تو لیندھ جو ہے ارتھ پر زمین کے اوپر جو لمبائی اس کی آجے گی وہ ایک اشاریہ زیرو ایک چار میٹر آگے جی اوکی ہو گیا جی اس کے بعد دیکھیں جی اگلا دوسرا حصہ اس کا کہ چاند پر جی کی قیمت کیا ہوگی جی تو وہ بھی اس ریکے سے جی ایم برابر ہے یہ آگیا جی جی کی قیمت مون پر ہے جی ای اوور سکس جی کی قیمت زمین پر بٹے چھے جی پر کی قیمت اتنی قیمت ہے جی دس ہے دس بٹا چھے آگیا کلیر ہو گیا جی اب دس کو چھے پر تقسیم کریں گے تو ایک اشاریہ چھے سات میٹر سیکنڈ مائنس کی ہوگا ہے اب چاند پر پینڈولوم کی لمبائی برابر ہے اس کا مطلب ہے لینٹھ آن مون یہ ملوم کرنا ہے وہی فارمولا لینٹھ مون ایکول ٹی کا سکیر وہی ضرب جی ایم بٹے فور پائی کا سکیر ٹی دو کا مربع یہ جی کی قیمت یہ چار یہ پائی کی قیمت دو کا مربع چار ہو گیا یہ ویسے قیمت آگی اور اس کا مربع لیا تو یہ آگیا چار سے چار کٹ گیا باقی بچ گیا ایک اشاریہ چھے سات بٹے نو اشاریہ آٹھ پانچ نو چھے جی اس کو اس پر تقسیم کیا تو لینٹھ آن مون برابر ہے زیرو اشاریہ ایک چھے نو میٹر اور یہ نو ہے تو اس میں ایک بڑھ جائے گا یہ ہو جائے گا زیرو اشاریہ ایک ساتھ ہوگیا جی یہ آپ کا سوال کمپلیٹ ہوگا جی اس کے بعد دیکھتے ہیں اگلا سوال اس کے بعد بھی آپ کا سوال نمبر دس اشاریہ چار ہے اس کو دیکھئے ذرا اس میں جی ٹائم پیریڈ ٹی برابر ہے دو سیکنڈ اور جی کی قیمت جو ہے دس میٹر سیکنڈ مائنس کیوب ہو گیا پینڈولوم کی لمبائی آپ نے ایل ملوم کرنی ہے فارمولا وہی جو آپ نے پہلے پیچھے پڑھا ہے ٹی برابر ہے ٹو پائی ایل آور جی کا جیسر جی اب اس کا بھی دونوں طرف مربع لیا تو یہ ٹی کا سکیئر برابر ہے یہ دو چار پائی کا سکیئر ایل برابر ہے ٹی کا سکیئر جی بٹے چار پائی کا سکیئر ہو گیا اب ٹی کی قیمت ہے دو کا مربع جی کی قیمت دس چار اور پائی کی قیمت اس کا مربع جی اب یہ دو دو چار ٹیک ہے جی اور بٹے یہ چار ہو گیا اور دس بٹے اس کا مربع لیا تو نو شاریہ آٹھ پانچ نو چھے آگیا اس چار سے یہ چار کٹ گیا باقی بچ گیا جی دس بٹے نو شاریہ آٹھ پانچ نو چھے دس کو نو شاریہ آٹھ پانچ نو چھے پر تقسیم کیا تو ایک اشاریہ زیرو دو میٹر چو ہے وہ آپ کا انسر آگیا جی اوکی ہو گیا جی میں بھی تھوڑا سا سپیڈی کیوں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر میں اس کو کمپلیٹ کر دوں اور ویڈیو بھی لمبی نہ ہو جی بھی توجہ دیجئے گا اگلے سوال پر یہ ہے جی مثال بہت امپورٹنٹ مثال ہے یہ اس طفح یہ ہنڈر پرسن بات ہے اگزام کے اندر یہ آئے گی جی جی بھی ساؤنڈ کی فریکنسی ملوم کریں ایک ساؤنڈ کی سپیڈ جو ہے تین سو چالی میٹر سیکنڈ ہے اور ویو لیندھ جو ہے وہ زیرو پوائنٹ فائیو میٹر ہے جی اب ساؤنڈ کی ویو جو ہے لیمڈا ایکوال ٹو زیرو شاریہ پانچ میٹر ہے ساؤنڈ کی سپیڈ وی ولاسٹی برابر ہے تین سو چالیس میٹر اور اس کے لئے فارمولہ ہوتا ہے وی برابر ہے وی برابر ہے ایف زرب لیمڈا ویو لیندھ زرب سپیڈ تو وی کی قیمت ہے تین سو چالیس اسی فارمولہ کے اندر قیمت اور ایف ملوم کرنا ہے لیمڈا کی قیمت ہے زیرو شاریہ پانچ اب یہ زیرو شاریہ پانچ اس کے ساتھ ضرب ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے زیرو شاریہ پانچ بر تقسیم کریں گے تقسیم کریں گے تو یہ ایف تین سو چالیس اس کو تقسیم کیا جی تو تین سو چالیس کو اس پر تقسیم کیا تو یہ آپ کا انصر آ جائے گا چھے سو اسی ہرٹس ٹھیک ہوگی اس کے بعد یہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ اکثر اقزام کے اندر یہ آتا ہے جی ٹھیک ہے تو یہ سائی وال بورڈ والے تو خاص طور پر بھی اس کو کیجئے گا ذرا کہ یہ سوال نمبر ہے گیارہ شریعت چار اگر ایک ڈاکٹر ایک منٹ میں دل کی بہتر دھڑکنیں گنتہ ہے فرکنسی اور پیریڈ معلوم کریں جو جی دل کی تڑکن کی تداد جو ہے ان انتداد کو کہتے ہیں سیمٹی ٹو بہتر ہے وقت ٹی ساٹھ سیکنڈ اور یہ ساٹھ سیکنڈ جو تے ہیں یہ ایک منٹ ہے ایک منٹ میں ایک منٹ برابر ساٹھ سیکنڈ کے ٹھیک ہوگی فرکنسی ایف ملوم کرنا ہے دوسرا ٹائم پیریڈ ملوم کرنا جی فرکنسی اس کے لئے جو فارمولہ ہے جی ایف برابر این آور ٹی تداد بٹے ٹائم تداد کتنی ہے جی بہتر بٹے ٹائم بہتر کو ساٹھ پہ تقسیم کریں گے تو فرکنسی ہے وہ ایک اشاریہ دو ہرڈس آ جائے گی یہ ہرڈس ہے اس کے بعد ٹائم پیریڈ کا فارمولہ ہے ون آور ایف تو ایک بٹا ایک اشاریہ دو یہ والا جی ٹھیک ہے تو ایک کو اس پہ تقسیم کیا تو زیرو اشاریہ آٹھ تین سیکنڈ یہ آپ کا آنسر آگیا جی اچھا بھی اس کے بعد یہ والا سوال یہ بھی یہ ویڈیو ایسی سمجھیں کہ اس کے اندر وہ والے سوالات آپ کو دیے جا رہے ہیں دکھائے جا رہے ہیں پریکٹیکلی آپ کو حل کر کے دیے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ دو ہزار اکیس کے اندر سبھی بورٹس کے اندر یہ شامل ہوں گے جی انشاءاللہ جی اچھا یہ ایک طالب علم ایک پہاڑی کے قریب طالب جاتا ہے اور پانچ سیکنڈ کے بعد اس کی گونچ سنتا ہے طالب علم کا پہاڑی سے فاصلہ کتنا ہے اگر سونڈ کی سپیڈ جو ہے وہ تین سو چھالیس میٹر سیکنڈ ہو تو سب سے پہلے گونچ کی سنائی کا وقت وہ کتنا ہے جی پانچ سیکنڈ ہے یہ پانچ سیکنڈ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد وقت جس میں سونڈ پہاڑی تک پہنچتی ہے وہ کیا جی ٹائم علوم کرنا ہے وہ ہے ٹائم ٹی اوور ٹو جنہیں کہ ٹائم کو دو پا تقسیم کیا ہے تو دو شریعہ پانچ سیکنڈ اس کے بعد ہے سونڈ کی سپیڈ بھی وہ دی ہے تین سو چھالیس میٹر فاصلہ جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے فاصلہ کا فرمولہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بی ٹی بلاسٹی ضرب ٹائم پیریڈ اب سپیڈ کتنی ہے جی وہ تین سو چھالیس ٹائم کتنا ہے دو شریعہ پانچ اب ان دونوں کو ضرب دیں گے تو آٹھ سو پینس سٹھ میٹر کا جو فاصلہ ہے اس کے درمیان میں ہے جی اس کے بعد بھی یہ والا سوال ہے جی سوال نمبر گیارہ شریعہ نو ایک سونڈ کی فرکنسی اور ویو لیند بلترطیب ٹو کلو ہرٹس ہے اور پچیس سینٹی میٹر ہے اسے ایک شریعہ پانچ کلو میٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے ٹائم ہم نے معلوم کرنا ہے جی ٹیک ہے جی اب اس میں دیکھیں ذرا سونڈ ویو کی فرکنسی ایف ایکول ٹو کے دو ہزار ہرٹس ہے فرکنسی ٹیک ہے جی اب یہ ہزار ہے نا اس کو ہم لکھیں گے اس کو ہم نے ہرٹس میں تبدیل کیا ہے یہ دس کی پاور تین یہ آگیا اس کو لکھیں گے دو ضرب دس کی پاور تین ٹیک ہے ہزار جو ہوتا ہے نا یہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں جہاں پر میں آپ کو منشن کر دیتا ہوں یہ ہزار ایکول ٹو یعنی کہ دس ضرب دس ضرب دس اس کو لکھ سکتے ہیں دس کی پاور تین اوکے جی تو یہ آگیا دو ضرب دس کی پاور تین اس کے بعد آگے جی ویو لیندھ ویو لیندھ جو ہے وہ آگے جی پینتیس سینٹی میٹر اب یہ سینٹی میٹر میں ہے جس کو ہم نے میٹر میں تبدیل کرنا ہوگا جب چھوٹی رقم کو بڑی میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہوگا تو سو سینٹی میٹر ہوں تو ایک میٹر ہوتا ہے لہٰذا پینتیس کو ہم نے سو پر تقسیم کیا تو یہ ہو گیا زیرو اشاریہ تین پانچ میٹر ہو گیا اوکی ہو گیا اب آگے جی فاصلہ فاصلہ ملوم فاصلہ ہے ایک شریعہ پانچ کلو میٹر اب یہ بھی کلو میٹر میں کہنتے رہے لہٰذا اس کو ہم لکھیں گے ایک شریعہ پانچ یہ کلو میٹر میں یہ کلو جو ہے نا اس کو دس کی پاور تین میں لکھ دیا جی آگے جی وقت تھی یہ ملوم کرنا ہے اب اس کے لئے جو فارمول ہے وی برابر ہے ایف لیمڈا لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں اچھے وی برابر ہے ایف لیمڈا تو ایف جو ہے اس کی قیمت آگئی دو ضرب دس کی پاور تین ضرب یہ لیمڈا کی قیمت آگئی یہ والے جی ٹھیک ہے ویب لیند زیرو شریعہ تین پانچ اب یہ زیرو شریعہ تین پانچ کو دو سے ضرب دیا تو یہ آگیا زیرو شریعہ سات ضرب دس کی پاور تین آگیا جی ٹھیک ہو گیا آگے ہم نے کیا کیا جی کہ یہ یہاں تک ہمارے پاس یہ وی کی قیمت آگئی ہو کیا ہو گیا اس کے بعد ہم نے ملوم کرنا یہ فاصلہ کیونکہ فاصلے کا فارمول ہے یہ ہم نے وی کیوں پہلے ملوم کیا ہے فاصلے کا فارمولہ ہوتا ہے کہ سپیڈ ضرب ٹائم بی ضرب ٹی تو اس کے بعد آگیا جی ٹی کی قیمت ملوم کرنی ہو تو یہ وی ضرب ہو رہا ہے ادھر جا کر تقسیم ہو جائے گا لہذا ٹی برابر ہے ایس بٹے وی ٹی برابر ہے جو قیمت ہے وہ آگئی ایک شریعہ پانچ یہ والی ایک شریعہ پانچ ضرب دس کی پاور تین اور اس کے بعد وی ہے یہ وی کی آگئی جی کہ زیرو شریعہ سات ضرب دس کی پاور تین جی اب اس میں کیا کریں دس کی پاور تین سے دس کی پاور تین کٹ جائے گا باقی بچ جائے گا ایک شریعہ پانچ بٹے زیرو اشاریہ سات اب اس کو اس پہ تقسیم کریں گے تو دو اشاریہ ایک چار سیکنڈ جو ہے آپ کا انظر آگیا جی اس کے بعد بھی آپ کا اگلا سوال سوال نمبر ہے جی بارہ اشاریہ دس ایک کنویکس لینڈ جس کی فوکل لینڈ جو ہے وہ چھ سینٹی میٹر ہے جسم کی جسامت سے تین کنہ جسامت ورچول ایمج بناتا ہے لینڈ کو کہاں رکھنا چاہیے جی ٹھیک ہوگی آپ نے پلیس اس کی منوم کرنی ہے اچھے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کنویکس لینڈ کی فوکل لینڈ ایف برابر ہے چھ سینٹی میٹر ایم جو ہے اس کے یہ بیلہ یہ تین گناہ اس کا آگیا اور اس میں ہم کرتے کیا جی جو آپ کا ایم ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے کیو بٹا پی کے ٹھیک ہے جی اور اس میں ایم کی قیمت تین آگی کیو بٹا پی آگیا اگر یہ پی ہے ادھر ضرب پی کریں گے تو ادھر ضرب پی کریں گے تو باقی بات جگہ کیو برابر ہے مائنس اب مائنس کیوں آیا ہے کیونکہ یہ ادھر اس نے بتایا ہوا ہے کہ اس کے جو منفی کے اندر ہے لہذا کیو برابر ہے منفی تین پی آگیا جی ٹھیک ہے جی اب جسم کا فاصلہ ہم پی ملوم کرنا ہے فارمولا جو اس کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ایک بٹا ایف بہر کر لیے برابر ہے ایک بٹا پی جمع ایک بٹا کیو اب ایک بٹا ایف اس کی قیمت آگی ایک بٹا چھے برابر کس کے آگیا ایک بٹا پی یہ ہم نے ملوم کرنا ہے جمع ایک بٹا مائنس تین پی آگیا جی اب چونکہ یہ منفی میں ہے ادھر جب آئے گا ایک بٹا چھے برابر ہے ایک بٹا پی یہ مائنس ایک بٹا تین پی آگیا جی ایک بٹا چھے اب ان دونوں کو ہم زوازافر کر لیں گے اتنے سے کا یہ تین پی جو ہے وہ زوازافر قل آگیا اب ادھر پی ہے تین نے یہ تین کو ایک سے ضرب دیا تین ایک تین یہ تین ایک تین ایک کو ایک سے ضرب دیں گے جی تو تین میں سے ایک نکالا یہ آگیا دو بٹا تین پی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو کراس ضرب دے سکتے ہیں کراس ضرب بھی دے سکتے ہیں یا تین پی کو ختم کرنے کے لیے ضرب تین پی اور ادھر بھی ضرب تین پی کریں گے یہ بھی اور اس کو بھی کار سکتے ہیں اچھا دوسرے لفظ میں کراس ضرب دیا تھا یہ ہو گیا تین پی برابر ہے دو ضرب چھے تین پی برابر ہے بارہ کے دو چھے بارہ اب تین کو ختم کرنے کے لیے تین پر تقسیم کریں گے ادھر بھی تین پر تقسیم تین سے تین کٹ گیا باقی بچ گیا پی تین اکم تین تین چار بارہ تو چار سینٹی میٹھر چھے وہ آپ کا انسر آگیا چھے جی بھئی اس کے بعد بھی سوال نمبر تیرہ شریع چھے ایک دو سی کے پوائنٹ چارج کو ایک پوائنٹ جس پر سو وولٹ پوٹنشنل ہے سی ایک ایسے پوائنٹ جس پر پچاس وولٹ پوٹنشنل ہے پر منتقل کیا جاتا ہے تو وہاں پر جو انرچی کی مقدار ہوگی وہ ملوم کیجئے اب اس میں دیکھئے چارج کیوں برابر ہے دو سی یہ والا آگیا اس کے بعد ملوم کیا کرنا ہے ای انرچی ملوم کرنا ہے اوکی ہوگی بات اب یہ آگیا وولٹ اے برابر کس کے آگیا سو وولٹ ہے وہاں پر جو اے پوائنٹ پر ہیں ٹھیک ہے اور وولٹ بی پوائنٹ پر کتنے پچاس ہیں تو انرچی کا فارمولا ہوتا ہے کیو ضرب وولٹ اے مائنس وولٹ بی اب کیو جو ہے وہ دو آگیا اب وولٹ اے جو ہے وہ سو ہیں سو مائنس پچاس آگیا سو میں سے پچاس نکالیں گے تو پچاس آگیا اور پچاس کو دو سے ضرب دیں گے تو سو جول جو ہے وہ آپ کا آنسر آجائے گا اس کے بعد بھی آپ کا سوال آگیا کہ اگر دو ریزیسٹرز جس میں آر وان جو ہے وہ چھے کلو اوم ہے اور آر ٹو جو ہے وہ بارہ کلو اوم ہے کو پیرلل جوڑا جائے تو مساوی ریزیسٹنس کیا ہوگی وان اوور اس کے لئے جو فارمولا ہوگا جی وان اوور آر یہ اس کا جو مساوی ہوگا ایکول جو ہوگا برابر ہے وان اوور آر وان پلس وان اوور ایک بٹا آر ٹو ٹھیک ہے تو یہ آگیا ایک بٹے یہ آر وان جو ہے وہ چھے کلو ہے اور جمع آر ٹو بارہ ہے اس کا لیں گے زوازہ فکل بارہ چھے دو بارہ دو ایکم دو بارہ ایک بارہ ایک ایکم ایک دو اور ایک تین یہ ہو جائے گئے ایک یہ آگیا وان اوور آر ای یہ ہم نے جو ملوم کرنا ہے وہ چیز آگئی تین بٹے بارہ تین اکم تین تین چار بارہ ایک بٹا چار آگیا چلے بھائی اس کو کراس اوری کراس ضرب دیں گے اس کو جی تو یہ آجائے گا آر برابر ہے چار ایکم چار چار کلو اوم جو ہے وہ آپ کا انصر آجائے گا اس کے بعد کا جو سوال ہے جی that is a very 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 important آپ ایسا سمجھیں کہ یہ آپ کا سوال اقزام کے اندر آگیا جی اور یہ آپ لوگوں کی لک ہے کہ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہیں چھوڑ دیں گے تو بس پھر آپ اپنے چار نمبر گواہ دیں گے جی سوال نمبر ہے چودہ اشاریہ چار ایک کنڈکٹر کے اطراف ڈیفرینس چار وولٹ ہے اگر اس کنڈکٹر میں سے ایک شرعہ پانچ امپیر کرنٹ بے رہا ہو تو اس کرنٹ سے دو منٹ میں کتنی انرجی حاصل ہوگی اب اس میں پوٹیشنل وی برابر ہے دس وولٹ ہے جی دس وولٹ اور کرنٹ اس میں آئی وہ کتنا ہے جی ایک شرعہ پانچ امپیر ہے جی ٹائم اس میں ہے جی دو منٹ اب دو منٹ ایک منٹ میں سار سیکنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے سیکنڈ میں تبدیل کرنا گئے لہٰذا ٹی جو ہے دو ضرب ساٹھ برابر ایک سو بیس سیکنڈ ہو جائے گا جی ٹھیک ہے جی اور انا جی ڈبلیو ہم نے ملوم کرنا ہے اور اس کے لئے جو فارمولہ ہوتا ہے جی وہ ڈبلیو برابر ہے یہاں تھوڑا سا غور کیجئے کا طرح یہاں پر مسٹیک ہوگی آپ کی ڈبلیو برابر ہے آئی کا سکیر ضرب آر ضرب ٹ یہاں پر آپ جو غور کریں گے اس کی قیمت جو پھوٹ ہو رہی ہے وہ میں آپ کو سمجھانے کے کوش ہوں یہ ڈبلیو برابر ہے آئی یہ جو آئی سکیر تھا اس میں سے ایک نکالا ٹھیک ہے یہ باہر آ گیا اور آئی آر جو ہے یہ و کے برابر ہے یعنی کہ و برابر ہے آئی آر آپ نے پیچھے بھی سوالات کے اندر دیکھا ہے لہٰذا آئی آر یہ آ گیا اور اس کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ کیا ہو جائے کہ ڈبلیو برابر ہے آئی وی ٹ ہوکے ہو گیا یہ کرنٹ اور ٹ ٹھیک ہے یہ آپ کا اس کی قیمت آگی لہٰذا یہاں پر جو قیمت پھوٹ ہوگی وہ اس کے مطابق یہ جو وی اس کی جگہ وی آ جائے گا لیکن دوسرے لوگوں سے ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈبلیو برابر ہے وی یہ جو ہے وہ آئی آر کے برابر اس کی قیمت کیا آ جائے گی ایک شریعہ پانچ ہے تو ایک شریعہ پانچ ضرب کس کے آ گیا جی ضرب آر یہ وولٹ آ گیا وی والا ٹھیک ہے دس اور یہ ٹائم آ گیا ایک سو بیس تو ایک شریعہ پانچ کو دس سے ضرب دیں گے یا ایک شریعہ پانچ کو شارعہ ختم کر نکلے بٹے دس اس دس سے دی دس کٹ گیا باقی بچ جائے گا جی پندرہ ضرب ایک سو بیس اور پندرہ کو ایک سو بیس سے ضرب دیں گے تو اٹھارہ سو آ جائے گا ٹھیک ہے پندرہ کو ایک سو بیس سے ضرب دیا تو اٹھارہ سو اٹھارہ سو جے جی جیول جو ہے وہ اس کی انر جی کی یہ مقدار آ جائے گی تو اٹھارہ سو جول جو ہے وہاں پر انرجی حاصل ہوگی اچھا بھی یہ والا سوال پندرہ اشاریہ ایک فیفٹین پوائنٹ ون اور اگلا جو آخر لاس سوال ہے یہ بہت ہمپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ کے پیپرز کے اندر شامل ہوں گے جی انشاءاللہ یہ بھی ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر دو سو چالیس وولٹ کو ایسی میں تبدیل کرتا ہے اگر اس کی پرائنبری کوائل میں چکروں کی تداد دو ہزار ہو تو اس کی سکینڈری کوائل میں چکروں کی تداد ملوم کیجئے صرف یہ تھوڑی سے غور کر لیں گے نا تو یہ بلکل آسان تیری سوال ہے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے جی یہ پرائنبری وولٹیج وی وولٹیج پی پرائنبری کلیر پرائنبری وولٹیج یہ اس میں کتنے ہیں جی یہ والے دو سو چالیس وولٹ ہیں سکینڈری یہ وی فار وولٹیج ایس فار سکینڈری وی ایس برابر ہے بارہ وولٹ وہ کیوں ہو گیا جی اچھا پرائنبری کوائل کے چکر این ٹھیک ہے تداد پرائنبری دو ہزار یہ آگے پرائنبری کوائل سکینڈری کوائل کے چکر یہ این تداد ایس سکینڈری یہ ملوم کرنا ہے اب اس کے لئے جو فارمولہ ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ این تداد سکینڈری بٹے تداد پرائنبری اوکے جی برابر ہے وولٹ سکینڈری وولٹ پرائنبری اگر نہ یاد رہو اوپر سکینڈری بٹے پرائنبری ادھر بھی وولٹ بھی تداد بھی اور وولٹ بھی یہ اس کے برابر ہے اب اس میں یہ وولٹ پرائنبری ہے نا اس کو ختم کرنے کے لئے ادھر بھی ضرب کریں گے اگر ہم نے کیا ملوم کرنا ہے یہ ملوم کرنا ہے یہ والا یہ تداد پرائنبری ہے اس کو ضرب دیں گے ادھر یہ ختم ہو جائے گا تو ادھر بھی ضرب دیں گے باقی بات جائے گا ان تداد سکینڈری برابر ہے وہ ہی آ جائے گا وولٹ سکینڈری بٹے وولٹ پرائنبری ذرب تداد پرائنبری اس کے اندر آپ کیمتیں پورٹ کر دیں اب یہ ہم نے ملوم کرنا ہے یہ بارہ وولٹ ہے بارہ بٹے دو سو چالیس ضرب دو ہزار اب اس میں کیا کریں یہ آگا جی بارہ ضرب دو ہزار یہ آگا جی بارہ اکم بارہ بارہ دو چوبیس ٹھیک ہو گیا اس زیرو سے یہ زیرو کٹ کی باقی بچ کے دو سو دو سو کو دو پا تقسیم کیا تو این سکینڈری تعداد سکینڈری سو سو چکر جو ہے اتنا سا سوال چینے جی یہ والا سوال بھئی اکثر پچھلے اقزام میں بھی اور اکثر بورٹس کے اندر یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو ذرا توجہ دیجئے گا بچے بھی اس سے نہ کنفیوز ہو جاتے ہیں ایک غار میں پڑی راک ایشس مطلب جیسے سیگرٹ پیتے ہیں تو سیگرٹ پینے کے بعد جو راک بچ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں میں کاربن فورٹین مائنس کی ایکٹیوٹی تازہ لکڑی کے مقابلے میں ایک بٹا آٹھ ہے یہاں پر غور کار دیجئے اس کے ایکٹیوٹی جو ہے وہ ایک بٹا آٹھ ہے راک کی عمر بتائیے کتنے سو سال ہے اصل مقدار این زیرو ہمیں نہیں پتا باقی مقدار این برابر ہے وہ کس کے برابر ہے جی یہ انہوں نے کہا ایک بٹا آٹھ کے این زیرو بٹے آٹھ اور سی مائنس فورٹین کی ہاف لائف وہ برابر ہوتی ہے پانچ سات سو تیس کے یہ ذرا ذہن شین کرنا پڑے گا آپ کو اب راک کی عمر جن کے کل وقت یہ ملوم کرنا ہے اب اس کے لئے جو فارمولا ہے این برابر ہے تداد برابر ہے پہلی اصل مقدار ضرب ایک بٹا دو کی پاور این ٹھیک ہو گیا جی اب یہ آ گیا جی ایک بٹا آٹھ برابر ہے یہ زیرو ہے اس کو کریں گے تو دو کی پاور ان آگیا یہ والا اچھا اسی طریقے سے اس کے بعد یہ آٹھ ہے اس کو بھی ہم تجزی کرتے ہیں تو دو کی پاور تین ان کے دو ضرب دو ضرب دو دو کی پاور تین ہو گیا جی یہ ہو گیا اس کو لکھ سکتے ہیں اور یہ آرڑی ہے ایک بٹا دو کی پاور آگے اس کو کریں گے ایک سے ایک کٹ گیا یہ تو باقی بچ گیا دو کی پاور تین اور ایدھر بچ گیا دو کی پاور این اس کے بعد ہم نے کیا یہ آگیا دو کی پاور اس کو لکھ دیا دو کی پاور این برابر ہے دو کی پاور تین کلیئر ویسے اس کے بعد ہے یہ بھی دو ہے یہ بھی دو ہے جیسے آپ ایڈ کلاس کے اندر یہ کیے تھے یہ دو سے دو کٹ گیا باقی بچ گیا این برابر ہے تین کلیئر اس کے بعد دیکھیں جی کل وقت برابر ہے ہاف لائف کی تداد ذرب ہاف لائف تو تداد کتنی ہے ن ضرب ٹی تو ن جو ہے وہ تین ہے اور اس کی ہاف لائف وہ کتنی آگئی یہ والی اور اس کو اس سے ضرب دے دی ہیں تو یہ آپ کے پاس آنسر آجائے گے ستارہ ہزار ایک سو نوے سال تو جی ایڈیا سٹوڈنٹ یہ تھی آج کی ویڈیو that is a very important for all the board students which are appearing in this exam ان تمام طالب علموں کے لیے بہت important ویڈیو ہے جو اس دفعہ دوہزار اکیس میں امتیان دے رہے ہیں سائنس گروپ کے لیے یہ اردو میڈیم اور انگلیش دونوں کے لیے ضروری ہے جی اگر یہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر کسی بات کے سمجھ نہ آئیے تو ہمیں کمنٹس کر کے پھر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو کنٹری ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور اس کے بیل ایکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری جو نیو ویڈیو ہوگی ہے اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو ٹائم پر مل جائے گا تو انشاءاللہ جی ہم آپ کے لیے دعا گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتیان میں بھی اور زندگی کے ہر مشکل اور ہر امتیان میں کامیابیاں اور کامرامینیاں عطا کرے الہی آمین تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ